دنیا بھر میں سجنے والے رنگین میلوں کی طرح اسٹیلیا کے شہر ایڈلی میں بھی ہر سال ایک پرونک رویل ایڈلیٹ شو کا انقاد ہوتا ہے جو کہ اپنی تاریخی نویت کے ادبار سے بہت مقبول ہے یہ شو اٹھارہ سو چالیس میں رویل ایڈلیٹ سوسائٹی نے ذرات اور باغبانی کی شعبوں کو فروغ دینے کے لیے منعقد کیا تھا اس سال دو ہزار پندرہ میں اس شو نے اپنے انقاد کے دو سو چالیس سال مکمل کیے جو کہ ایک عالمی ریکارڈ مانا جاتا ہے پہلے شو کی نمائش میں سبزیاں، اناج، اون اور چمڑے کے مختلف مصنوعات رکھی گئی تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شو کی توسی نے مختلف عمر کے افراد کو اپنے طرف متوجہ کیا شو میں جانور، سائنسی مقابلے، مقامی خوراک اور مختلف مصنوعات کو فروغ دینے کے سٹال اور تھیٹر شو کا انقاد ہوتا ہے تقریباً چار لاک پچاس ہزار افراد اس شو پر آتے ہیں جن میں مختلف سٹیٹس کے علاوہ بہرونے ملک سے بھی افراد شامل ہوتے ہیں جماعت احمدیہ ساؤت اسٹریلیا کو مرخہ چار ستمبر تا تیرہ ستمبر تک دوسری مرتبہ رویل ایڈلٹ شو میں اپنا ایک بک سٹال لگانے کا موقع ملا سٹال کو چنیدہ کتب اور لٹریچر سے مزین کیا گیا تھا دیگر زبانوں میں قرآنی تراجم کے نسخے بھی رکھے گئے تھے سٹال پر آنے والوں نے ان تراجم میں گہری دلچسپی کا ہزار کیا کچھ افراد تو اس بات پر بہت حیران ہوئے کہ قرآن کریم اس قدر زبانوں میں تراجم کی شکل میں میسر ہے قطب میں مذہب کے نام پر خون اور اسلام اور اسرحاظر کے مسائل وغیرہ آنے والوں کی دلچسپی کا مرکز بنی اور کافی تعداد میں مختلف قطب بھی فروخت ہوئیں اس کے علاوہ مفت لٹریچر میں مسلم فور پیس، مسلم فور لائلٹی، محمد ان بائبل دا پرومیس مسائل ہیس کم وغیرہ بڑی تعداد میں تقسیم ہوئے یہ پروگرام اسلام احمدیت کی حقیقی تعلیم کو لاکھوں افراد تک پہنچانے کا ذریعہ بنا ظاہرین نے گہری دلچسپی لی اور اسلام کے متعلق ایک منفرد تعلیم سے روشناز ہوئے مرزہ سلیم شوکت، ایمٹی انیشنل سٹوڈیو، اوسترلیا